اشکِ عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے اور میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی ہم مؤمنین کو جب بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے تو ہم مولا غازی عباس علمدار کے علم کے سائے میں جا کے اپنی مشکل کشائی کرتے ہیں اسی میں دو مصرے سنیے گا کہ عشقِ عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے اور میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی کون جانے حضرت عباس کو خبر کرتا ہے میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی کون جانے حضرت عباس کو خبر کرتا ہے درود بردی جی مل کے باواز بلانتا ہے دنیا کے سہارے کو حسین کہتے ہیں جتنے بیٹے ہیں میرے جانے توجہوں کیجئے اگر زاکر صاحب تشریف لارہے ہیں تو انشاءاللہ جو مومنین باہر کھرے ہیں وہ بھی اندر تشریف لے آئیں گے دنیا کے سہارے کو حسین کہتے ہیں لیکن حسین کے سہارے کو عباس کہتے ہیں دنیا کے سہارے کو حسین کہتے ہیں پر حسین کے سہارے کو حضرت عباس کہتے ہیں ایک موجزہ مولا غازی کا جو کہ ہر وقت ہر جگہ ہر وقت ہو رہا ہے وہ آپ کو بتانا ہے مولا غازی کا ایسا بابا جی کون سا موجزہ ہے جو کہ ہر وقت ہر جگہ پہ ہو رہا ہے میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس گھر میں بھی مولا غازی عباس کا علم لگا ہے وہ مولا غازی عباس کا زندہ موجزہ ہے مولا غازی اسی میں چند مصرے سنیے گا کہ ابباس کا مقدر کتنا ہسی ہے ابباس کا مقدر کتنا ہسی ہے زینب کو سب سے زیادہ اس پر یقی ہے اور میں کہہ رہا ہوں دو ماہوں کی چاہتوں نے علمدار کر دیا دو ماہوں کی چاہت کون سی دو ماہیں ہیں جن کی چاہتوں نے مولا غازی کو علمدار بنا دیا وہ بتانے جا رہا ہوں کہ عباس کا مقدر کتنا حسی ہے زینب کو سب سے زیادہ اس پر یقین ہے اور دو ماہوں کی چاہتوں نے علمدار کر دیا ایک ام ابیہا ہے ایک ام البنی ہے دو ماہوں کی چاہتوں نے علمدار کر دیا ایک ام ابیہا ہے ایک ام البنی ہے اور میں کہہ رہا ہوں کوئی آئے مقابل کیسے ہو تقابل مولا غازی عباس جب بھی میدان میں جاتے تھے تو اگر سے لڑنے والے ڈر کے باگ جاتے تھے ان کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی آئے مقابل عباس کا مقدر کتنا حسی ہے زینب کو سب سے زیادہ اس پر یقین ہے اور دو ماہوں کی چاہتوں نے علمدار کر دیا ایک ام ابیہا ہے ایک ام البنی ہے اور کوئی آئے مقابل کیسے ہو تقابل حیدر کا تراشا ہوا نایاب نگی ہے کوئی آئے مقابل کیسے ہو تقابل حیدر کا تراشا ہوا نایاب نگی ہے اور شیر سنیے گا کہ عباس عباس نے یزید کو خط میں یہ لکھا جب مولا حسین علیہ السلام اپنا کافلہ لے کر دو محرم الحرام کو میدانِ کربلا میں پہنچے تو مولا حسین اور مولا حسین کے کافلے نے کیا دیکھا کہ کربلا میں شمر بھی آیا ہوا ہے کربلا میں حولی بھی آیا ہوا ہے کربلا میں ہر بغیرت انسان آیا ہے لیکن یزید نہیں آیا تو مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام نے کلم اٹھایا مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام نے کاغذ اٹھایا اور ایک خط لکھا وہ کسے لکھا کب لکھا اور کیوں لکھا اگلے مسرے میں بتا رہا ہوں عباس کا مقدر کتنا حسین ہے زینب کو سب سے زیادہ اس پر یقین ہے دو ماہوں کی چاہتوں نے علمدار کر دیا ایک امِ ابیحہ ہے ایک امِ البنی ہے اور کوئی آئے مقابل کیسے ہو تقابل حیدر کا تراشا ہوا نایاب نگی ہے اور میں کہہ رہا ہوں عباس نے یزید کو خط میں یہ لکھا تو کربلانہ آیا تجھے یاد صفی ہے عباس نے یزید کو خط میں یہ لکھا تو کربلانہ آیا تجھے یاد صفی ہے اور رسول پاک کے لئے جیسے علی تھے رسول پاک کے لئے جیسے علی تھے ویسے حسین کے لئے گازی امی ہے ویسے حسین کے لئے گازی امی ہے مل کر باوازِ بلنگ سلوات پڑھتا ہے